اسلام علیکم ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل اس ویڈیو میں میں آپ کو میفجیسک ٹیبلٹ کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا کس کے یوزز کی ہیں اس کی ایکٹیو انگریڈینٹ کی ہیں کن کن بیماریاں میں یہ استعمال کی جاتی ہے کس میڈیسین کی گروپ سے یہ بلانگ کرتی ہے اس کے سائیڈ فیکٹس کی ہیں کون کون سی ایسی احتیاط کرنی ہے ٹیبلٹ استعمال کرتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کے اس کے یوزز ڈوز اور سائیڈ فیکٹس بتاؤں گا ویڈیو پوری لازمی دیکھیں تاکہ اس کے بارے میں آپ لیٹیل میں جان سکیں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں میفجیسک ٹیبلٹ کا ایکٹیو انگریڈینٹ اس میں میفنیمک ایسی ٹو فیفٹی میلی گرام پر ٹیبلٹ اس میں شامل ہے میفنیمک ایسیڈ انسیڈز نون سٹیرائیڈل انٹی انفلامیٹری ڈروک سے بلانگ کرتا ہے اس کے یوزز کے بارے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ کن کن بیماریوں میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے جو پراپرٹیز ہیں اس کے جو فنکشن ہیں انلجیسک پین کے لیے انٹی پائیرائٹک فیور کے لیے اور انٹی انفلامیٹری سولنگ کے لیے استعمال کی جاتی ہے باقی جو اس کے یوزز ہیں ہیڈک کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ اس کے اوپر مینشن بھی یہ سر میں درد ہے اگر آپ کے پورے سر میں درد ہے یا آدھے سر میں درد ہے اس میں استعمال کر سکتے ہیں ٹوٹ ایک میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے دانت میں درد ہے انفیکشن کی وجہ سے دانت میں سولنگ ہو گئی ہے یا دانت میں درد ہے اس میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ڈیک ایک اگر آپ کے کمر میں درد ہے اگر آپ کے پٹھوں میں درد ہے جوڑوں میں درد ہے اس میں آپ یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں مسل جیسا کہ میں نے آپ کو کہتا ہے پٹھوں میں درد ہے اگر آپ کے جسم پورے میں درد ہو جاتا ہے کوئی کام کرتے ہیں اس کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے درد ہوتا ہے یا پیادل آپ بہت عرصے بعد چلتے ہیں جس سے آپ کے پورے جسم میں درد ہوتا ہے اس میں بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یا کسی اور بیماری کی وجہ سے یا پٹھوں کی کمزوری کی وجہ سے آپ کے پٹھوں میں درد رہتا ہے اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فیور میں بخار اگر آپ کو فیور ہے اس میں بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں انٹی بائریکٹکس کی جو پروپرٹی ہو بخار کو کم کرتی ہے یہ ٹیبلٹ میفنیمک ایسید 250 میلی گرام اس کی سٹرنگ ہے اس کے علاوہ فی میلز میں لیڈیز میں پیریٹس پین میسٹرل پین جو ہوتا ہے میسٹرل سائیکل کے دوران مینسز کے دوران جو پین ہوتا ہے ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے اس میں بھی یہ ٹیبلٹ آرام پھول جاتی ہے اس میں بھی آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں ڈاکٹر رکومنٹ کرتے ہیں اس کی جو ڈوز ہے ایک ایک ٹیبلٹ بی ڈی یا ایک ایک ٹیبلٹ ٹی ڈی ایس تین ٹائم آپ لے سکتے ہیں جس طرح آپ کو ڈاکٹر ایڈوائز کریں یا جس طرح آپ پین کے حساب سے اگر آپ کو پین ہے تو ایک ٹیبلٹ آپ لے سکتے ہیں باقی زیادہ اس کی ڈوز استعمال نہ کریں اگر آپ کو ڈاکٹر رکومنٹ کرتے ہیں یوز کریں اگر آپ کی ٹیبلٹ استعمال کرتے ہیں اس سے آپ کو سویلنگ ہو جاتی ہے موہ پر سویلنگ ہو جاتی ہے یا آرٹیکیریا خارش ہوتی ہے سکن پر یا سانس کی تکلیف ہوتی ہے یا کوئی بھی آپ کو اس سے ریاکشن ہوتا ہے تو یہ یوز نہ کریں اس سے ڈائریا پیٹ خراب ہو سکتا ہے وومٹنگ الٹی ہو سکتی ہے جوانڈیس ہو سکتا ہے اس سے ڈیزینس یا ڈروزینس ہو سکتی ہے سکن ریسز بڑھ سکتے ہیں مفجیسک ٹیبلٹ اس کے اور بھی برینڈ ہے یہ برینڈ نیم ہے پونستان نام سے بھی یہ ٹیبلٹ آتی ہے اس یوٹی میں میں نے آپ کو ڈیٹیل میں اس ٹیبلٹ کے بارے بھی بتا دیئے دوستو سونا روپیس کی پرائس ہے ایک پتے کی دقیبن اکیس وائیسو روپیس کی پرائس ہے مناسب ہے بہت سستی ٹیبلٹس ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ایسی ویڈیوز آپ تک پہنٹی رہیں